بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر باسی ناظرین پاکستان میں سیاست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لئے کافی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور کچھ لوگ اپنے لیڈر کے لئے کافی قربانیاں دے کر آتے ہیں اسپیشلی پی ٹی آئی میں ہم نے کافی کیسز ایسے دیکھے کافی ایمین ایز ایمپیز جو تھے انہوں نے مختلف اسائشن چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولی تخیار کی کیونکہ وہ پاکستان میں تبدیلی چاہ رہے تھے انہی میں سے ایک نام تاشفین سفدر صاحبہ کا ہے اور یہ یوکی نیشنل تھی اور گجرات کی رہائشی ہیں اور اب الیکشن انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ گجرات سے لڑیں گی اور ابھی ان کا موجودہ ہلکہ جو ہے ہلکہ بندیوں کے بعد انیس سکسٹی بن رہا ہے اور ابھی یہ خان صاحب کا جو فشلہ دور تھا اس میں میں نے رہی ہیں اور وفاقی جو ہیں وہ سیکٹری برائی ہاؤسنگ بھی رہی ہیں ان سے جانتے ہیں میڈم اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ سیاست کرنا پاکستان میں کتنا مشکل کام ہے اور سپیشلی آپ جیسے لوگ جن کے پاس جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاست مگر میں نہ کرتا تب بھی میرے پاس بہت کچھ تھا آپ کے پاس بہت کچھ تھا اس سب کو چھوڑ کے سیاست کرنا لوگوں کی باتیں سننا اور ڈیلیور بھی کرو پھر بھی لوگوں کی باتیں سننا تو پاکستان میں سیاست کرنا کیسا ہے شاکر سب سے پہلے تو تینکیو آپ آئے اور آپ نے آج اتنا اچھا یہ انٹرویو کرنے کا سوچا اس سے بہت اچھا پلیٹ فارم ہمیں بھی مل جاتا ہے اپنی بات بتانے کے لیے تو آپ نے ابھی انٹرو میں کہا کہ خان صاحب کے ساتھ بہت سے سیاسی ورکر ان کی سیاسی پارٹی میں اس طرح سے شامل ہوئے تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ اس وقت جیسے 2008 میں 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 نے ان کو انگلینڈ میں جوائن کیا تھا تو اس ٹائم جو خان صاحب کے ساتھ لوگ شامل ہو رہے تھے نا وہ سیاست کو ذہن میں نہیں رکھ رہے تھے وہ سیاسی ورکر سے زیادہ وہ تھے جو محبے وطن پاکستانی تھے کیونکہ خان صاحب خود ایک بہت زیادہ محبے وطن پاکستانی ہے تو ہمارے ذہن میں جو اس وقت بات تھی اس وقت جو سوچ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ہم نے سیاست کرنی ہے ہم نے کوئی پوزیشنز لینی ہے جا کے وہاں یا ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے جا کے ہمارے ذہن میں صرف اتنا تھا اتلیس میں اپنی بات کروں میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ خان صاحب وہ بندہ ہے جو پاکستان کی اور آج بھی دیکھ لیں وہ ثابت ہو رہا ہے جو پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور سمہاو کسی نہ کسی طرح مجھے ان کا ساتھ دینا ہے جب پی ٹی اے میں آپ نے شمولی تختیار کی دوزار آٹھ میں آپ کو پتہ ہے کہ دوزار آٹھ میں آپ کو وفاقی وزرید دفاع ہوتے تھے چوڑری ایمن مختار وہ ان کا تعلق گجرات سے تھا چوڑری پرویز الائی کا چوڑری شجات کا کمر ازمان قائدہ کا اس طرح بڑے نام ہیں گجرات سے جن کا تعلق گجرات سے تھا تو پھر آپ نے ایک ایسے سوچا کہ پارٹی اسٹم دوزار آٹھ میں تو پی ٹی اے اس طرح نہیں تھی پیک پی جس طرح اب ہے کہ میں اس پارٹی میں شمولی تختیار کروں وہ جو روایتی پارٹی ہیں کاف لیگ ہو گئی پیبل پارٹی ہو گئی نون لیگ ہو گئی وہ ان کا ہولڈ ہے اس کے باوجود آپ نے پی ٹی اے میں شمولی تختیار کی دیکھیں پہلے آپ اس کو کہلیں کہ یہ کوئی اتنی کوئی سوچی سمجھا پلان نہیں تھا 2008 میں تو میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی خان صاحب اس وقت جو آیا کرتے تھے انگلینڈ تو فنڈ ریزنگ کے لیے آتے تھے شوکت خانم کے لیے اور جب میں نے ان کو دیکھا ان کا طریقہ کار دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اس قدر ڈیڈ آنسٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا فنڈ کٹھا کر کے لے جاتا ہے لیکن اس میں سے ایک روپیہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک بندے کو آپ چھوٹا نظام دیتے ہیں جب وہ بہترین طریقے سے چلا لیں تو پھر اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اسے بڑی چیز دی جائے تاکہ وہ اس کو بھی بہترین طریقے سے چلائے تو اس وقت تو یہ سوچ تھی کہ ہاں اگر ایسا شخص پاکستان کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ ہوگا سکسیسفول ایک یقین تھا کہ اس کو ہونا چاہیے اور اپنے بارے میں یہ تھا کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے یہ بڑے بڑے نام آپ نے لیے گجرات کے بلکل میرے لیے سب قابل احترام دیئے اور سب سے میرے بزرگوں کا سب جانتے ہیں بہت اچھا تعلق بھی رہا ہے رشتداری بھی ہیں سب کچھ ہے ہم ایک علاقے کے ایک جگہ کے لوگ ہیں میرا اپنا بھائی اس وقت کاف لیگ میں تھا میرے والد ساری عمر پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑتے رہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات چینج ہوتے ہیں حالات کے ساتھ ساتھ نظریات چینج ہوتے ہیں اور نظریات جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے شعور آتا ہے اور شعور آپ کو جب آتا ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تو مجھے لگا کہ مجھے اگر سٹیپ ان کرنا ہے سیاست میں تو وائی نوٹ وید خان صاحب وید پی ٹی آئی اچھا آپ نے جیسے کہ آپ کے بچوں نے وہاں پر ایڈمیشن بھی لے لیا تھا آپ کے ہزمن کی ماں پر اچھی جوب بھی تھی تو جب آپ نے ان کو کھال چلیں واپس پاکستان چلتے ہیں میں سیاست کرنا چاہ رہی ہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا میری جوب ہوگی میں پیسے کمار رہا ہوں بچوں کو مستقبل ہے یہاں پر سنور جاتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں پاکستان نہیں کہ یوکے جائیں یویسے جائیں یورپ جائیں تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ پاکستان کے در جا رہی ہیں ہم یہاں پر اپنا مستقبل سمارتے ہیں یہ بہت 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 بڑا فیصلہ تھا کوئی شک نہیں اس میں لیکن اس میں مجھے یہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میرے سے زیادہ شاہد خان صاحب کے گرویدہ تھے تو یہ ایک ہمارا میوچل انڈسٹیننگ کے ساتھ فیصلہ تھا لیکن انہوں نے مجھے یہ ضرور کہا کہ اب اگر تم یہ ڈسیئن لے رہی ہو تو اب نو لکنگ بیک اب یہ نہیں ہوگا کہ تم جب جاؤ گی اور جا کے کچھ عرصے بعد مجھے کہو گی کہ بس انہ بہت ہو گیا اب واپس چلتے ہیں یہ ایک لمبا راستہ ہے خاردار راستہ ہے تمہیں شاید ادھر بیٹھ کے ایزی لگ رہا ہے لیکن it's very tough تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے آپ دو تین دن میں میں again اس پہ سوچتی ہوں ظاہر ہے آپ اتا بڑا فیصلہ کرتے ہیں اپنے فیوچر کا بچوں کے فیوچر کا تو یہ ایزی نہیں ہوتا لیکن پھر وہ سوچنے کے بعد بھی میرا ذہن وہیں stuck تھا کہ نہیں مجھے practically جا کے کچھ کرنا ہے تو میں نے کہا نہیں شاید ہاں ہمیں جانا ہے we have to go ہم جائیں گے تو انہوں نے کہا تم نے سوچ لیا ہے میں نے کہا ہاں جی میں نے سوچ لیا کہتے ٹھیک ہے میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا میں نے کہا جی سوچ سمجھ لیا ہے پھر ہم دو ہزار دس میں آئے تھے اور یہاں آکے خان صاحب کو دوبارہ سے ری جوائن میں نے گراؤنڈ پر کیا پی ٹی اے خواتین کو بڑا موقع دیتی ہے جسے زرتاج گل ہو گئے اس طرح کافی ایسے منیز تھی جو لڑکے مطلب ہلکے سے لڑکے آئی تھی تو آپ نے الیکشن کیوں نہیں لڑا دوزار ٹھارہ میں اینے کا جو الیکشن ہے بالکل ایسا ہے زرتاج کا میری بڑی اچھی دوست بھی ہیں آج سے نہیں ہم کالیج فیلوز ہیں تو زرتاج کا یہ تھا کہ اس کا ایک ایڈوانٹیج اس کو یہ ملا تھا کہ وہ جس ایریہ میں کر رہی تھی میرا خیال اخواتین کے لیے بہت بہت ریئر تھا وہاں پہ کہ کوئی خاتون اٹھے اور اس طرح سے اور ایک اس کا وہ بھی تھا کہ اس نے کافی محنت وہاں پہ آل ریڈی کر بھی لی ہوئی تھی بھاگ دوڑیے وہ میرا بھی سیم تھا میں نے بھی بہت محنت کی تھی لیکن ہر جگہ کے وہ کہتے ہیں نا گراؤنڈ کی ہاں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو میں نے دو دفعہ ٹکٹ اپلائے کیا تھرٹین میں تو مجھے خان صاحب نے کہا اور ٹکٹ دیا بھی اور پھر وہ ٹکٹ واپس ہو گیا کئی وجوہات تھیں اس کی بنا پہ تو پارٹی کو بھارہال میں نے نہیں چھوڑا میں نے کہا ٹھیک ہے جو پارٹی ڈیسائٹ کرے گی میرے لیے میں اسی طرح اس کے ساتھ چلوں گی کوئی میں کیونکہ پوزیشنز کے پیچھے آئی نہیں تھی سب کچھ چھوڑ کے میرا جو مقصد تھا وہ ابھی بھی ہے کہ پاکستان کو میں انگلینڈ چھوڑ کے آئی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرح ہونا چاہیے جو ہم باہر کے ملکوں میں چیز دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتی جب میرا ملک اس لیول پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کے ساتھ آئے گا یا جس کے ساتھ میں ہوب رکھ سکتی ہوں کہ کبھی پاکستان اس لیول پہ آئے گا وہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ایک لیڈر میں خصوصیات ہوتی ہیں کہ یہ اس کی خصوصیت جوڑی ہوئی ہیں تو آپ نے خان صاحب کے ساتھ جو فاقت کا سلسلہ چودہن سال کے دوزر آٹھ سے دوزر بھائیس کیا ایسی چیز پائی جو آپ کو مسلسل ہی ہے کہ خان صاحب ہی چینج لائیں گے کیا ان میں ایسی کوئلٹیز ہیں جو آپ کو جوڑی رکھنے پر مجھے باقی لیڈرز بھی آپ دیکھ چکے ہیں پوری پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے اس ملک کے اوپر حکومت کی اتنے سال ستر سال ساری پارٹیز نے خان صاحب کے اندر تو بہت ساری کوئلٹیز ہیں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے میند کی شوکت خانم بنانے میں میں نے دیکھا ہے کہ شوکت خانم میں کام کس طرح ہو رہا ہے میرٹ کے اوپر ہو رہا ہے ہر کام میں نے ان کی آنیسٹی دیکھی اور ڈیڈ آنیسٹ ہے وہ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیلپ لیس ہیں اپنے لیے انہیں کچھ نہیں چاہیے صرف پاکستانی قوم کے لیے چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی قوالیٹیز مور دن ان اف ہوتی ہیں کہ وہ سیاست نہیں سوچتے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگلا میرا سیاسی پوزیشن میری کیا ہوئی وہ صرف قوم کا سوچ رہے ہوتے ہیں ملک کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہی قوالیٹیز میں صرف ان کو لیڈر مانتی جب حالی میں آپ کو خان صاحب کا جو گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو اس وقت مختلف امن ایسٹ ریزرف سی ٹوب پہ جیسے نوزر پتھان ہوگی وہ جو تھی خوش آف سے خاتون تھی ایک دوسری تھی تو آپ کو بھی پروش کیا گیا تھا کہ پیسے وغیرہ بتا کے یار اتنے پیسے لے لو آپ خان صاحب کے ساتھ سے الگ ہو جاؤ دیکھیں یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے تو ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ یہ چیزیں اس طرح بھی ہوتی ہیں ہمارے ملکوں میں اور اگین میں کہوں گی تو دیفنیٹلی میرے پاس اور میں یہ کہوں گی کہ اس میں ان کا جو ابھی امپورٹڈ حکومت آئی ہے میں پھر یہی کہوں گی ان کا ہومورک بہت تھا یہ جانتے تھے کہ کس کو کہاں پہ کیا چیز ہم نے دینی ہے تو کس کو ہم کہاں کمزور کریں گے یہ چیز ہیں اب یہ سب کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سب کو یہ پیسے آفر نہیں کر رہے تھے یہ ہر ایک کے پاس آتے تھے میرے پاس آئے بلکل آئے مجھے بھی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو الیکشن لڑوائیں گے آپ کا یہ ابائی حلکہ ہے آپ کے اباؤ اجداد کا حلکہ ہے آپ کو سیٹ نہیں دی جاری آپ یہ کریں وہ کریں تو لیکن اگین میں تو کیونکہ میرا تو پیسوں کی آفر کی تھی نہیں پیسوں کی آفر مجھے کسی نے نہیں کیا سارے ہی آئے تھے تقریبا نہیں نہیں میں آئی ڈون ٹھنک کہ مجھے اس در کسی کا بھی ایسے ذکر کرنا چاہیے لیکن بہرحال وہ سب کے ساتھ ہوا سب کو انہوں نے سماؤ کسی نہ کسی طرح اپروچ کی اور میں نے تو خیر ان کو معذرت کے ساتھ دروازے کا رستہ دکھایا جی میں نے کہا آپ آئیں کیونکہ آپ کے پرانے تعلقات ہم سے رہے ہیں ظاہر ہے ہم ایک مطلب جب میرے پیرنٹس میرے بڑے بھی سیاست میں تھے تو ملاقات اور الیکس الیک تو سب سے ہوتی ہے اس ریفرنس سے بھی مجھے ملاقات کے لئے کئی لوگ آئے تو میں نے کہا اس لیے آپ ملاقات کر سکتے ہیں سیاست میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ آئیں چائے پیئیں آپ کا اپنا گھر ہے لیکن اس سے آگے میں آپ کی کوئی بات نہ سن سکتی ہوں نہ مان سکتی ہوں برائے مہربانی ہے اگر اس سے آگے آپ کچھ سوچتے ہیں تو آپ غلط گھر آگئے اچھا ابھی بھی چمہنگایاں چڑھ رہی ہیں کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو اپروش کیا جا رہے اور یہ بھی سننے میں جیسے خان صاحب نے خود جلسے میں ذکر کیا کہ پنجاب گورنمنٹ کو گھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کچھ ایمپی ایس کے سننے ٹوٹنے کا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں تو ابھی کیا لگ رہا ہے کہ مطبع آپ کے کچھ نالج میں ہے کہ ان کو ایمپی ایس کو اپروش کیا جا رہا ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے یہ کوئی خطرہ آگے مستقبل میں بن سکتے ہیں دیکھیں شاکر اب تو میں یہ کہوں گی کہ اگر تو سب کچھ فری اور فیر ہو رہا ہو تو پھر ہم یہ اپنی کیا سرائیاں کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ جو حقیقی ازادی کی جنگ خان سب لڑ رہے ہیں بیسیکلی دی پوائنٹ اس کہ لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں حکومتوں کو جمہوریت true جمہوریت ہمارے ملک میں آنے دیں اور دیکھنے دیں کہ کون ووٹ ڈالتا ہے کس کی حکومت بنتی ہے کیا ہوتا ہے اور جب ہم نے اپنے اس نیشنل ریجیم چینج میں یہ چیزیں دیکھنی کہ بس ہو جاتی ہیں چیزیں آئی ڈون نو کہ پیچھے کیا طاقتیں ہوتی ہیں کیسے ہو رہی ہوتی ہیں کون کر رہا ہوتا ہے لیکن جب اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہوں تو آپ کسی سے کوسچن نہیں کر سکتے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا پھر تو وہ ہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا نہیں آپ کی پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوتی گئے یا افلام بننے کو پروچ کیا یا افلام کو توڑنے کوشش کی جب تک جہاں تک میرا خیال ہے جو پنجاب حکومت بنی ہے وہ بن جاتی یہ بھی نہیں کوئی چاہتا تھا تو وہ بنی ہے اس کا مطلب ہے کہ عوام کی ایک طاقت بڑی زور سے اُبر رہی ہے جو کہ خان صاحب کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح عوام کو شعور آ جائے اور وہ کھڑی ہو جائے اپنے حق کے لیے یہ شوکنگ تھا اپوزیشن کے لیے جب ہم الیکشن پنجاب والا جیتے ہیں اور پنجاب حکومت بنی ہے اس طرح سے تو اب میرا خیال ہے کہ اگر کوشش کی بھی جائے تو یہ اتنا آسان ہوگا نہیں وہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی لیکن کم ہوتا جا رہا ہے آپ نے آج تک سنا تھا کہ عوام کا بچہ 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 بول رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کون کیا کر رہا ہے یہ شعور کی باتیں ہوتی ہیں اور پہلے دن سے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کھڑی ہو جائے اور وہ چیزیں ہوں جو حقیقی جمہوریت کی طرف اس ملک کو لے کر جائے راج خان صاحب کے جو اگینسٹ ہے تو انہیں عدالت کی کاروائی کا بھی آغاز ہو گیا ہے تو آپ کانونی مائرین بھی خان صاحب کو مختلف رائے دے چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ بھی چممگوین چل رہی تھی یہ ابھی مختلف جو آپ کو بتایا اسلامباد میں ایک رومرز کی جو ہے ہم آج گا ہے کہ خان صاحب کو پلان کے پاس ٹیکنیکلی ناکاوٹ جیسے خان صاحب خود بھی ذکر کرتے ہیں ٹیکنیکلی ناکاوٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ کے بھی ایسی خدشات ہیں کہ خان صاحب کوشش کی جاری ہے کہ خان صاحب کو ٹیکنیکلی ناکاوٹ کیا جائیں دیکھیں ایسا پوسیبل ہے کیونکہ رجیم چینج سے لے کر اب تک ہم یہی چیزیں اسی قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ایسا پوسیبل ہو بھی سکتا ہے شورٹی سے میں اس لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے تو میں کیا بات کر سکتی ہوں سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں ہرڈلز ہیں یہ آتی ہیں لوگوں کو عادت نہیں ہوتی چیزوں کو اتنی جلدی سے سن لینے کی یا حضم کر لینے کی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سارا کہلیں کہ سسٹم کا حصہ ہے غصے بھی آتے ہیں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں ٹیکنیکلی خان صاحب کو جس طرح یوسیل رضاگلانی کو پانچ سار کے لیے ناکاوٹ کیا جائیں اس اگزمپل بنا کے ٹیکنیکلی اگر ناکاوٹ کیا جائیں تو پی ٹی کے سیکنڈ ایڈرشیب کے طور پہ تو کچھ نہیں ہے میرا خیال ہے ابھی تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی اب اس ناک جس پی ٹی آئی یہ اب اس کے پیچھے آپ سبجھ لیں کہ پاکستانی عوام کی طاقت کھڑی تو یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا جتنا یوسیف رضاگلانی کو کرنا تھا یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو تو آپ اس طرح کر کے ناک آؤٹ کر دیں گے نہیں اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انساف کے ساتھ پاکستانی عوام کر دیں گے اب کرکٹ میچ بھی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوتا ہے نیوٹرل چیزیں بھی چل رہی ہوں تو ساتھ عوام محبے وطن اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ہے برین کے طور پر کیوں برین ہے برین کے طور پر کیوں برتا ہے کرزمیٹک پرسنیلٹی کیوں لگتی ہے اس لیے لگتی ہے کسی کے دل کو کوئی لگتا ہے تو وہ کرزمیٹک بھی ہو جاتا ہے وہ برین بھی بن جاتا ہے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے عوام کے دل کو لگ رہے ہیں خان صاحب ان کی باتیں تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہی خوف بن رہا ہے اور یہ خوف باقیوں کے لیے اپوزیشن کے لیے شاید بہت بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کا حلقہ بھی کافی ٹف ہے آپ کے جو اپننٹ ہے وہ بھی کافی ٹف ہے تو آگلے الیکشن میں دوزر تیس میں ہوتے ہیں تو آپ کا ارادہ ہے کہ اس دفعہ انہیں کی سیاست کی جائے وہاں سے لڑا جائے میرا ہمیشہ سے ارادہ تھا اور یہ ارادہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا لیکن میں یہ خان صاحب پر چھوڑتی ہوں جو وہ ڈیسائٹ کریں گے میرے لئے بہتر ہوگا لیکن اس دفعہ بھی میں نے ان کو کلیرلی کہا ہے کہ نہیں اب آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا خواتین کو میدان میں اتارنا پڑے گا تو لیٹسی ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ریسپونس کا پوزیٹیو تھا ہاں بالکل پوزیٹیو کچھ میسیج دینا چاہیے آتن میں آخر میں میرا یہی میسیج ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ آپ کا بہت شکریہ جو آپ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو اس قدر سپورٹ کر رہے ہیں میں تو جلسوں میں بھی جا رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں اس قدر عوام کے ناقابل یقین ہوتا ہے تو اسی طرح اپنے ملک کی حقیقی ازادی کے لیے صحیح لوگوں کا ساتھ دیتے رہی ہیں بہت شکریہ جاتے ہیں ایک اور قصصے میں حالی میں آپ نے گجرال کا جلسہ ایک اور چیلنج بھی کیا گیا تھا کہ اتنا بڑا کوئی جلسہ کر کے دکھائیں تو اس میں آپ کے کنی کنٹرویشن تھے ہم لوگ تو یہ کر سکتے ہیں کہ عوام کو موٹیویٹ کر لیں میٹنگز کر لیں لے کے چلے جائیں بلکہ اس دفعہ تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہونیسلی میں آپ کو بتاؤں عوام اتنی جاشت تھی کہ وہ ہم سے پوچھے بغیر ہی بھاگ رہے تھے جلسہ گاہ کی طرح اور جب میں جا رہی تھی مجھ تو رستہ ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں کیسے پہنچوں گی وہاں تک اس قدر عوام تو آپ نے ایک شیر پڑھا تھا گجرات کے والے سے ارادے گرچے لہروں کے بڑے صدمات والے ہیں یہ دریا کو بتا دینا کہ ہم گجرات والے اسی شیر کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اقتتام کرتے ہیں جیسے آپ نے تاشمین سبدر کا سنا کہ سیاست پاکستان میں کام کرنا سیاسی کام کرنا آسان کام نہیں ہوتا اس کے لئے قربانیں دینی پڑتی ہیں یہ بھی اپنا ایک آسائشوں نے زندگی چھوڑ کر پاکستان آئی ہے یہاں پر سیاست کی اور پچھلے چودہ سال سے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہے اور آگے بھی آپ کو پرعظم نظر آ رہی ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ جو ان کی ایک جنگ جاری ہے حقیقی ازادی ہے والی تو اس کے ساتھ یہ ڈٹکے کھڑی ہیں اس جو ہے پروگرام کے والے سے اپنا فیڈی بیک لاس میں دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ